وہاں پہ آپ دوست جو ہیں صحافی کیمرہ مین جو ہیں انہوں نے اپنے کیمرے لگائے اور اس سے پریفک میں خلل ہوا یہ مقدمہ ہے جس کے اوپر ہمیں آج یہاں پہ عدالت کے اندر جو ہے وہ زمانت ملی ہے اور اصل میں جو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں سڑک کے کنارے کے اوپر یا زمان پاک کے اندر اور کیمرہ مین سڑک کے اوپر ہیں اور صحافی سڑک کے اوپر ہیں تو پھر ہمارے اوپر پرچہ کیوں ہوں وہ پرچہ تو آپ پہ ہونا چاہیے بنیادی طور کے اوپر یہ پرچہ آپ پر ہی ہے یہ تکلفون ہمارے اوپر سو اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک محول بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر یہ تو پرچے ہیں چلیں اس کو ہم ڈیل کر لیں گے اور انشاءاللہ ان پرچوں سے کوئی گورانے والے نہیں ہیں وہ اس وقت اوپر آل آپ کو پتہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر چالیس پرچے تو ٹیررزم کے ہیں ان چالیس ٹیررزم کے پرچوں میں سے پندرہ جو ہیں وہ ایک دن میں درجو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کس قسم کی فستائیت کا سامنا ہے اس وقت تحریک انصاف کو میرے اوپر تقریباً سات کیسز ہیں کسی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے جو انہوں نے ادھر ایک ٹیررزم کیس میں مجھے ڈالا میں اس دن یہاں لاہور میں نہیں تھا میں اسلام آباد تھا اور یہاں پہ ٹیررزم کیس بن گیا عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں دو کیسز ٹیررزم کے بن گئے خان صاحب وہاں تھے ہی نہیں خان صاحب لاہور میں تھے تو انہوں نے دیب و غریب قسم کا ایک فستائیت کا مظہرہ کیا ہوا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے یہ ان کا بہت بڑا فیلیر ہے کہ وہ ان کی جو جیرزکشن ہے اس سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں سات سات آٹھ آٹھ دن جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے اور جو ہائی کورٹس ہیں وہ سم من بکمن بنی ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی ریاست کے لیے اس سے بڑا دھبا نہیں ہو سکتا کہ اس کے شہریوں کو اٹھایا جائے اور مسنگ پرسن بنایا جائے میں فوری طور کے اوپر مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراں جو لوگ مسنگ پرسن ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہیں چاہے وہ کراچی میں ہیں چاہے لہور میں ہیں چاہے اسلام آباد میں ہیں انہیں فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے یا انہیں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے جو ہمارا قانون کہتا ہے کسی طور کے اوپر بھی وہ لوگ جو اس وقت لوگوں کے اغواں میں ملوث ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے نہ اس وقت ایک عالمی سطح کے اوپر ایک بہت زیادہ اس بات کے اوپر کنسرن ہے پاکستان کے لیے لیکن پاکستان کے اندر جو کنسرن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے وہ تھوڑی بہت ہمیں اپنی عزت کرنا سیکھنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں ازر مشوانی اور شاہد حسین دو لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ایک ہی دن لاہور سے جب شاہد حسین کا پتہ چلا کہ وہ برٹش نیشنل ہیں پاکستانی سٹیزن بھی نہیں ہیں ان کو باقاعدہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ان کے ساتھ جو بھی منٹیں ترلے شروع ہو گئے کہ خدا کے لئے آپ نے باہر جا کے نہیں کہنا کہ ہم نے آپ کو اٹھایا ہے چونکہ وہ برٹش نیشنل تھے کیا آپ پاکستان کے جو شہری ہیں یہ کڑے مکوڑے ہیں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے رائٹس کے لئے کھڑا ہونے نہیں جانتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہو گیا بس ختم کرو جی بات جب تک آپ اپنے حق کے لئے کھڑے نہیں ہوتے وہاں سے ایک فون آتا ہے اور کام پہ ٹانگ جاتی ہے یہاں پہ یہاں پہ پاکستانی شہریوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ہماری ہائی کورٹس پانچ پانچ دن کی اس پہ حیبیس کے اوپر تحریف دے رہی ہیں وہ ججز برابر کے مجرم ہیں جو اس طرح سے حیبیس پٹیشنز کو ڈیل کرتے ہیں حیبیس پٹیشنز کو اگر آپ نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے آپ صفحہ دے دے گھر چلے جائیں آپ کو تنہائیں مل رہی ہیں اس بات کی کہ آپ نے رائٹس کی حفاظت کرنی ہے اور میں بڑا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ باہر کے جو شہری ہیں ان کے لیے تو آپ پوری ریاست ہی نیچے لیڑ جائیں ریمن ڈیویس یہاں پہ آپ کو پتہ ہے دو بدے مار کے چلا گیا ایک دن کی قید نہیں ہو سکی سارے لوگ نیچے لیڑ گئے اور اب بھی ہمیں جو برٹش نیشنلز ہیں کلیڈین نیشنلز ہیں پھر لوگ آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں صرف انہی حرکتوں کی وجہ سے ریاست کی کہ اپنے شہریوں کو جو ہے ہم کیڑے مکوڑے ٹریٹ کرتے ہیں باہر کے لوگوں جو ہے وہ ہمارے لیے وی آئی پی ہیں اگر حمد ہے تو پھر سب کو برابر ذرا کر کے دیکھو نا وہاں پہ کامپے ٹانگ جاتی ہیں اپنے شہری کیڑے مکوڑے ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سو میرے خیال میں یہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جاگے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے تلہرانہ فیصلے دیئے سندھ ہائی کورٹ کو بھی میں کہتا ہوں تھوڑی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور پنجاب ہائی کورٹ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کوئی کسی ہائی کورٹ کے لیے کسی چیف جسٹس کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی جیورسڈکشن میں لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہوں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی بلازمت کے اوپر اس کو اپنی نوکری کے اوپر اس سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے جس جیورسڈکشن میں لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہوں پانچ پانچ سات سات دن کی نوٹسز نیچے جاجیز کر دیں یہ ناقابل قبول ہے اور سوشل میڈیا کے جو بچے ہمارے اٹھائے گئے ہیں ابھی تک کراچی میں سپیشلی فیصلہ باد میں کراچی میں ان کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہماری ہائی کورٹ بے پرواہ ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں سو میں ایک تو سپرم کورٹ کو کہوں گا مسنگ پرسنز کے معاملات کے اوپر آپ سخت پالیس اختیار کریں اور جوڈیشری کی جیف جسیس کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے اس خصوصی مسئلے کے اوپر کہ آپ کی جیورسڈکشن سے جو لوگ جو ہیں ان کو ایبڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کو کسی طور کے اوپر لائٹلی جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ انسانی حقوق کی اس سے بڑی خلاورزی ممکن ہی نہیں ہے اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے حقامات کا مزاق اڑایا گیا کل بھی کل پہلے مریم مورنگزیب نے کہا ہم بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے پھر رات کو نواز شریف ایک مفرور مجرم جو پچاس روپے کیا بانڈ دے کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کو کہ تم نے بینچ کیسے بنانے نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ان حرکتوں کو ہم شدید اس کی مضمت بھی ہم نے کیے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج لاہور بار اسوسییشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جنرل ہاؤس کال کر رہی ہے میں باقی بار اسوسییشن کو لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو اور ہماری اس وقت سو سے زیادہ بار اسوسییشن ہیں جنہوں نے اس کے اوپر مضمت کیا میں ان کو کہہ دوں مضمت تک نہ رہیں اپنے اجلاس بلائیں اس میں ریکوزیشن کریں اور نون لیگ کے ان حرکتوں اور ایک مخصوص صحافیوں کا ٹولہ جس طرح سے چیف جسٹس کو اور جزیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کی شدید میں مضمت کرتا ہوں ان کا ایک سوشل پائیکاٹ ضروری ہے آپ ان لوگوں کی جو بیانات ہیں ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹس مت کریں ان کو محدود کریں اور جھوٹے پرپیگنڈے کو آپ نے کاؤنٹر کرنا جھوٹے پرپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ واتس ایپ گروپ کے اوپر کون کون سے صحافی ہے ایک تو پورا گروپ ہی دو ایک دو تو پورے گروپ ہی ماشاءاللہ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی سیدھی سیدھی بات ہے اسمبلیاں ٹوٹی ہیں نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی آئین میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر نوے دن سے یا تیس اپریل سے معاملہ آگے جاتا ہے پورا پاکستان آئین کی ریسٹوریشن کے لیے سڑکوں کے اوپر ہوگا اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے اور ترازو دونوں پر پورے ہو جائے تو مریم نواز کو اپنی پیکنگ کا بھی ٹائم نہیں ملنا لندر بھاگنے کے لیے ابھی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہم کیس یہاں بھگت رہے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی تھی اس سے جو ہے وہ سڑک بلوک ہوگے تھی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تینک